اسلام علیکم میں ہوں سبیرہ جلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پکاؤ دل سے جناب یہ ہمارا سلوگر ہے پکاؤ دل سے کھلاو دل سے جناب بلکو جناب گھروں میں خواتین بہت پریشان ہوتی ہیں کہ جناب کیسے بنائیں کھانا بنانے بہت ٹائم لگتا ہے دیکھیں میں کہتی ہوں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کچھ بھی مشکل نہیں ہے الحمدللہ اگر آپ دل سے بنائیں گے تو یہ دیفنیٹلی آپ بہت اچھا بنا سکتے ہیں انشاءاللہ تو اس کے لیے آپ ہمارے پروگرام پکاؤ دل سے دیکھتے رہے ہیں جہاں پہ آپ کو ہم بہت ا ایسی ریسپی بنانا سکھاتے رہیں گے جو کہ آپ کے گھروں میں انشاءاللہ بہت کام آئیں گی ڈیلی روٹین میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں پھر ویکنڈ میں آپ کو کوئی سپیشل سی ریسپی چاہیے آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں آج جو میں ریسپی آپ کو بنانا سکھاؤں گی وہ بڑی سپیشل سی ہے اور آپ اپنے ویکنڈ کو بہت اچھا سا بنا سکتے ہیں تو آج ہم جو ریسپی آپ کو بنانا سکھائیں گے وہ ہے ہماری کھڑا مسالہ چکن کھ� اسے بنانے گی ایک بڑی ڈیفرنڈ ریسپی پٹ اس کی پریزنٹیشن بھی اچھی ہے اس میں جو چیزیں ہم ایٹ کریں گے وہ تمام آپ کے گھر میں ہے تو بلکل آپ نے اس میں کسی بھی چیز کو مسسنے کریں اور دیکھتے رہی ہماری ریسپی کو تو آئی ہی چل کے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی اچھا کھڑا مسالہ چکن کے لیے ہم نے یہ کھڑھائی لے لیے اب ہم ڈالیں گے اس میں اوئل اچھا اوئل جائے گا اس میں تقریباً یہاں پر میں ڈالوں گے آدھا کا ٹھیک ہے اس میں اوئل تھوڑا سا زیادہ جائے گا ایک بڑی سائز کی یا دو میریم سائز کی آپ نے پیاس دینی ہے یہ دیکھیں گے باہر چاپ کی میری پیاس یہ ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا آج کو تیز کر دیتے ہیں ہلکا سا اس کو فائر کریں گے ہلکا سا اس پہ ہ ہم کلر دیں گے بہت زیادہ ہمیں کلر نہیں چاہیے چاہیے یہ دیکھیں ٹرانسپیرنٹ ہو گئی یہ پیاس ہلکا سا اس میں معمولی سا کلر ہے اب ہم اس سے باقی کے انگیریم ایڈ کریں گے جس میں کہ ہم داریں گے اس میں یہ ادرک لیسن کا پیس تقریباً جائے گا اس میں وان چپل سپون بھر کے اسی وی پیاس اس کے اندر جائے گی وہ ہے یہ تقریباً ایک چھوٹے سائز کی پیاس تقریباً تین ٹپل سپون بھر کے اسی وی پیاس اس کے اندر جائ باقی کے مسائلوں میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سابت گرہ مسائلہ ہے زیرہ ہے حلدی ہے لال مش کا پاورڈر ہے اور نمک ہے سابت گرہ مسائلہ 1 ٹی سپون پساوہ زیرہ جو ہمارے پاکیاں پر 1 ٹی سپون حلدی 1.5 ٹی سپون سیوی لال مش بنانا 1.5 ٹی سپون نمک زائکی کے مسائلے اس کو ہمیں پھوڑا سا مکسٹر لے دیں یہاں پر میں دہی ڈالوں گی دہی ڈالوں گی 3 4 کا دھی دہی 3 4 کا اس کو دینا مکس کر لیے تیں اچھا سا تیار ہو رہا ہے وہ تھوڑا سائز کو ہم بھول لیتے ہیں اور بھولنے کے بعد اس کے اندر ہم شامل تھا یہ اپنے چکن اچھا چکن ہمارے بار سے یہاں پر حاف فی آپ کے جی چکن کے ستبانہ میں یہاں پڑ کر رہے ہیں اور اس میں تمام طرح کی چیز شامل ہے ہٹی والے پیسے پیجئے گے اس کے اندر چکن اب اسے ہم اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں اور اچھا 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 پانی میں یہ چکن کل جائے گیا آپ چاہے ہیں اگر آپ درگلی قسم کریں تو ہاپ اچھا پانی اس کے اندر اگ کیجئے گا اور اس کو تھوڑ دیجئے گا اچھی دنوں سے جب یہ کر جائے گی تو اس کو ہم کیا کریں گے ہم بھوننے کے بعد اس کا ایک بھگھار تیار کریں گے کیونکہ بھنسلین تیار ہوگا زیادہ ہم اس کو بھوننے کی ضرورتیں اس کو میں تھوڑ اور آسا پانی آٹ کریں پانی میں اس پر ڈالوں ہی ہاپ پا اس کو ہم کور کر دیجئے اچھا اب یہ چکن میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ دوسرے چولے پہ ہم نے رہا دیجئے اچھا پانی بھی نہ سرار ہوگا اب ہم تیار کر رہے تھے اس کا بھگھار اچھا اس کا بھگھار جو ہے نا وہ ہم کریں گے یہ گھی میں یہ میں نے لے لیا ہے تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون آپ لے لیجئے گا اب ہم کیا چیز فرائے کریں گے اس میں ہم کریں گے یہ پیاس اچھا پیاس یہ بی بی آنین سے یہ آپ لے لیجئے گا یہ لیکھیں اس طرح سے چھوٹی ونی ہے اور یہ ایزیلی مل بھی جاتی ہے اس کو ہم فرائے کریں گے یہ آپ جتنا ڈالے جائے ویسے میں آپ کو بتا ہوں کہ جب آپ کھائیں گے آپ کو ہی بہت اچھی لگے گی ریسیپی اور آپ کو ایک انٹرسٹنگ ریسیپی لگے گی اس کو میں فرائے کر رہی ہوں پہلے باقی کی انگیریس پہ کیا کے چیرے یہ سابتھنیا سابتھنیا اس کے لئے سابتھنیا اس کے لئے سابتھنیا اور ہم نے زیرہ اور یہ آخری مٹائنگ اس نے یہ ہری مٹھنیا یہ ہمارا تہتریل سا اس کا ترکا یہ تیار ہوتا ہے اب میں کیا کروں گے کہ یہ دہی پیاس پہ کلر آگیا ہے تو آپ یہ میں سبجھی گئے کہ پیاس بکچھیں لیکن پیاس ہی لیا دو گئی اب میں اپنا پینٹ جنر اگر آگے کرتی ہوں اسے ہم نے چکن کو کوکھونے کے لیے رکھا ہے یہ باری آتی ہے میں ڈالیمی اس میں یہ پورا رکھا ہے آپ نے اسے میں کیا زبردست ہے اچھا آپ اسے میں اس کو تھوڑا سا میڈیم ہیٹ کے اوپر آگے دیں اور اس کو ہم کوکھونے دیں پہتری ساں اس کا کلر بھی آ رہا ہے اس کو ہیٹ کو ہم میڈیم کرتے اور اس کو کور کرتے پھر اس کو ہم پہ شاہد کریں موسیقی 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 بنے گی اس کو انجوائی کیجئے گا چاہے تو پراتھوں کے ساتھ بھی آپ اس کو انجوائی کر سکتے ہیں بلکل جناب تو دیکھتے رہی ہے ہمارا پروگرام پکاؤ دل سے کھلائیں دل سے جناب بلکل انشاءاللہ اگری ریسیپی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تو جاتے جاتے آپ سے ایک بات کہوں گی کہ آپ نے جناب بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے اور ہماری طرح سے جو نوٹیفکیشن ہوں گے وہ آپ کو سب سے پہلے ملیں گے تو تیار ہے یہ پکاؤ دل سے اللہ حافظ موسیقا موسیقا